نمشکار تیج حریانہ پر آپ کا سواگت ہے راجستان چناو پر ہم ہیں اور اس وقت میں راجستان کے گام مسیطہ والی ہیڈ جسے بہت پرسید نام ہے اور مسیطہ والی گاؤں کے اندر ہوں میرے ساتھ یہاں پر بجرگ بھی بیٹھیں اس گاؤں کے اندر اور سب سے بڑا سوال ہے کہ اسی گاؤں سے گلاب سیور آتے ہیں لیکن اس بار بہت کداور ایک نیتا کے طور پر وہ ٹکٹ کے دعویدار تھے مگر این وقت پر ان کا ٹکٹ کٹا ہے اس کے بعد اس علاقے میں بہت بڑا روز اور لگاتار جو لوگ ہیں وہ گلاب سیور کے ساتھ جڑ بھی رہے لیکن اس گاؤں کے لوگ کیا اس بات کے معنی سمجھتے ہیں ان کا ٹکٹ کیوں کٹا اور کیا ان کو آگے چناو لڑنا چاہیے خیر صرف راجنیتی کی باتیں ہوگی بجرگوں کے ساتھ مائت آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ ان کا ٹکٹ کٹا کہاں کمی رہ گئی اور ان کی محنت آپ کو کیسے لگتی اتنے سال انہوں نے مہنے کامی ہو تو مانے ٹھاک ہونے بھائی آپ جیتے گی ایک سو ایک کمی اب مانے پر راجنیتی کو بھی رو گو نہیں کیا کھن کٹا یہ کیا کٹی ہے میں تک نہیں کری ہے ارزیت ایک ایک پرسنٹ سو پرسنٹ ہے میں تو اتی جانوں گام نے تو پوری امید ای بھی ٹکٹ اوکڑ گلاب سیور مائت کے لگے بن چناو لڑنوں چاہیے جنتا لڑنوں چاہیے لڑنوں چاہیے لڑائی گا لڑا گا لڑا گا لڑا گا لڑا گا ضرور لڑا گا مائت تھے بھی دیکھئے اتنے سال انہوں نے راجنیتیق میدان میں لگ بگ چودہ پندرہ سالوں سے ہے آپ نے دیکھا تھا پارٹی نے کیوں نہیں اس بات کو سمجھا کہ گلاب سیورہ اتنی محنتی وہ کارے کرتا ہے اتنے سمرپیت ہیں پارٹی کو موتا نیتا ہے نکہ مارے اٹھ کے مکیاں ہوجہ چے نہیں بہت دھیانی کو نہیں گو sziminدر آسمی موسیقی 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 ان کے دیسے سنگریہ میں کوئی بھی کاری کرتا نہیں ہے جو ہر سدے سے تک پہنچا ہے ہر پریوار ہر گاؤں میں ہر پریوار تک پہنچا ہے تو ان کا مقابلہ تو نہیں ہے تاو جی کنگ سا کا مقابلہ لگے تھا نا کانگریس و مقابلہ کانگریس و مقابلہ دردی کو گئے سیدھو اچھا اولو کانگریس و رنگی یہ بات مانو این فرقا جائے تو دوبارے مل جاؤں تک دے گی تو یہ گام مسیتہ والی میں اس وقت ہمارا ساتھ ہم کچھ بجرگوں سے چرچہ کر رہے تھے لیکن ان لوگوں کے جہن میں اور ایک کلاب سیمر کے پرتیق سویدنا اور ایک دکھ بھی ہے کہ انہوں نے اتنے سال پارٹی کو سمرپت ہو کر دکھ سک کے وہ ساتھی بنے لیکن پورا گام بھی اس بات کو لے کر بہت بے سبری سے انتجار میں تھا کہ اس بار بی جی پی ان کو ٹکٹ دے گی لیکن این وقت پر ان کا ٹکٹ کٹا گیا لیکن ان کے گھر پر ابھی حالی میں بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی اور وہ لگاتار اپنے گھر پر تھے لیکن اب انہوں نے جنتہ کی بیچ میں جانا شروع بھی کر دیا ہے اور انہوں نے سیدھے طور پر علان کیا ہے کہ میں کسی پارٹی کی ٹکٹ نہیں لوں گی کسی پارٹی میں سمرتن ہی ہوگا اب جنتہ کی ہار ہوگی جنتہ کی ہی جیت ہوگی اور میں اس بار چناب لڑوں گی راجستان چناب میں ہم آپ کو اور بھی رنگ اس کے دکھائیں گے فیلحال راجستان کے مسیطہ والی سے گروبندر پننو تیج حریانہ